اسلام علیکم پیارے پیارے بچوں تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ شکار کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھاتا ہے جس کسی کا بھی اس جال میں پاؤں آ جائے گا وہ آسانی سے اس شکار کو شکار کر لے گا وہ جال بچھا کر چلا جاتا ہے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک لومڑی آ جاتی ہے لومڑی چلتے پھرتے اپنی خورا کی تلاش میں ہوتی ہے اس بات سے بے خبر کہ ایک جال وہاں پر بچھا ہوا ہے چونکہ وہ جال تھوڑا سا جھاڑیوں کے اندر ہوتا ہے اس لئے لومڑی کی نظر اس پر نہیں پڑتی اور جیسے ہی پھر لومڑی ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس جال کے قریب سے گزرتی ہے تو اس جال میں لومڑی کی دم پھس جاتی ہے اور بیچاری بری طرح پھس جاتی ہے اب مرتی کیا نہ کرتی خود کو بہت بچانے کی کوشش کرتی ہے بہت زور لگاتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی دم اس جال میں سے نکل جائے لیکن بے سود کوئی فائدہ نہیں ہوتا بیچاری جب تھک ہار جاتی ہے تو چھپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اتنے میں وہاں ایک بکری کا گزر ہوتا ہے لومڑی اس کی خوش آمد کرتی ہے اور کہتی ہے پیاری بہن کیا تم مجھے اس شکنجے سے نکالنے میں میری مدد کرو گی دیکھو میں تمہارا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی بکری اسے آگے سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بے وکوف سمجھا ہے کیا میں تمہیں اس جال سے آزاد کرتی جاؤں گی تو تم مجھے ساتھ ہی کھا جاؤ گی ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم بہت احسان فراموش ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ وہاں پر ایک شیر کا بچہ آ جاتا ہے لومڑی اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن پھر اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے کہتی ہے پیارے شیر بھئیہ کیا تم مجھے یہاں سے نکالو گے اگر تم مجھے یہاں سے نکال دو تمہیں ساری زندگی تمہارے ماں باپ کی اور تمہاری خدمت میں گزار دوں گی اور خود تم لوگوں کے لئے شکار لے کر آیا کروں گی آگے سے شیر کا بچہ ہس کر کہتا ہے تم تو خود ایک شکار ہو تم ہمارے لئے کیا شکار لے کر آوگی میں ابھی اپنے ماما بابا کو جا کر بتاتا ہوں کہ ہمارا کھانا تیار ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے میں ایک مرہی کا گزر ہوتا ہے لومڑی اس مرہی کی خوش آمد کرتی ہے اور کہتی ہے پیاری مرہی کیا تم مجھے یہاں سے نکالو گی اب تو شیر کا بچہ بھی مجھے دیکھ کر گیا ہے تھوڑی ہی دیر میں شیر آتا ہوگا اور اگر وہ آ گیا تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا اور اگر وہ نہ آیا تو مجھے شکاری اپنے ساتھ لے جائے گا مرہی اسے آگے سے کہتی ہے اے خود غرض لومڑی تم نے پہلے بھی میرے بچوں کو چیر پھاڑ کر کھایا ہے تم مجھ سے مدد کی توقع کر رہی ہو حالانکہ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے لومڑی اسے آگے سے کہتی ہے مرگی بہن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پلیز تم مجھے ماف کر دو بیچاری مرگی معصوم سی ہوتی ہے اور اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کو اس شکنجے میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے ادھر سے لومڑی بھی زور لگاتی ہے ادھر سے مرگی بھی کوشش کرتی ہے ان دونوں کی کوششوں سے جال کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور لومڑی آزاد ہو جاتی ہے لیکن آزاد ہوتے ہوتے مرگی کا پنجہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب لومڑی چلی اپنے گھر مرگی اسے پیچھے سے آواز دے کر کہتی ہے ارے میرا پاؤں تو چھڑواتی جاؤ مرگی اسے آگے سے کہتی ہے تم نے مجھے بھی بہت سمجھا ہوا ہے کیا یہ میں تمہارا پاؤں نتبات ہوں اور وہاں جو تم اپنے گھر میں انہیں مزے مزے کا کھانا اکیلا چھوڑ کر آئی ہو یعنی تمہارے بچے پھر وہ کوئی کھائے گا میں تو جلی تمہارے بچوں کو کھانے یہ رج سے کہتی ہے یہ تم اچھا نہیں کر لی میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم اڑا میرے ہی بچوں کو نقصان پہنچانا جا رہی ہو لیکن لوڑی چونکہ بہت خود غرض ہوئی ہے اس لیے وہ اس کی کوئی بات نہیں سکتی اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ میں تو تمہارے بچوں کو کھا کر رہوں گی اور کی بچاری پریشانی سے دیکھتی رہ جاتی ہے ابھی لوڑی وہاں بڑی کے گھر کے پاس وہ اچھی ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر اسے کوئی چیز نلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ آخر یہ بڑی کے گھر کے علاقے کیا ہے جب ایک دم اس کے سامنے ریش آتا ہے تو لوڑی بہت بری طرح خبر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم کہاں سے آ گئی ریش کہتا ہے کہ مرگی کے بچوں کی طرف دیکھنے کا سوچنا بھی مت یہ کہہ کر وہ اسے زور سے پنجا مارتا ہے اور وہاں سے بھگا دیتا ہے ادھر ریش جب دیکھتا ہے کہ مرگی کافی دیر سے نہیں آئی تو اسے ڈھونٹے ڈھونٹے اس طرف نکل آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ مرگی شکنجے میں بری طرح فسی ہوئی ہے مرگی اسے ساری کہانی سناتی ہے ریش کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ اسے چھڑوا لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ چھوٹی بہن یوں ہر کسی کی باتوں میں نہیں آیا کرو اور تمہیں تو پتا ہے کہ لومڑی کتنی خودگرز ہے لومڑی توریش کے ڈر سے وہ جنگل ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے جی تو پیارے بچوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ سب نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو میری طرف سے مزے مزے کی ویڈیوز ملتی رہیں ۔